پھر کلمہ تیبہ ابلیس کے لئے باعث حلاقت ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس نے کہا احلق تن ناسمی زنوب میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے سے حلاق کیا وَحْلُقُونِ بِلَا إِلَىٰ إِلَّىٰ وَالِسْتَغْفَارِ انہوں نے مجھے لا إِلَىٰ إِلَّىٰ پڑھ کر اور استغفار پڑھ کر انہوں نے مجھے حلاق کر دیا یعنی یہ لا إِلَىٰ إِلَّىٰ پڑھنا کلمہ تیبہ ابلیس کے لئے باعث حلاقت ہے پھر کلمہ تیبہ موت کی تقلیف سے آسانی کا باعث ہے اس لئے جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں اس کے قریب لا إلَىٰ پڑھتے ہیں اور اس کو تلقین کرتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی تقلیف کو آسان فرما دیتے ہیں پھر کلمہ تیبہ قبر کی وحشت سے نجات کا باعث ہے جو بندہ کلمہ تیبہ پڑھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے معاف فرما دیں گے کلمہ تیبہ بندے کو صدقین اور شہداء کے مقام تک پہنچاتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا عرض کیا میں نے لا إلَىٰ اللہ کی گوائی دی نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کی روزیں رکھتا ہوں اور زکاة عذا کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ان عامال پر ہے تو وہ صدقین اور شہداء میں سے ہوگا یعنی کلمہ کا ذکر کرنے والا قیامت کے لئے اللہ اس کو صدقین اور شہداء کے ساتھ درجہ اتا فرمائیں گے پھر قلمہ تیبہ 99 دفتروں سے بھاری ہوگا حدیث موارکہ میں ہے قیامت کے لئے اس امت کے گناہ گار ہوگا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے 99 دفتر گناہ ہو کے ہوں گے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کسی سبجیکٹ کے نوٹس بناتے ہیں ایک کافی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری کوپی پھر تیسری کوپی پھر چوتھی کوپی اس کے بھی گناہ اتنے ہوں گے کہ گناہ لکھتے لکھتے 99 ریجسٹر گناہ ہو کے بن جائیں گے اتنا بڑا گناہ گار ہوگا ہے اس امت کا اس کے ایک پلڑے میں 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کے عامال رکھ دیے جائیں گے تو عامال تھوڑے ہوں گے اور ریجسٹر کا جو بوجھ ہوگا زیادہ ہوگا تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب میری پکڑ ہو جائے گی اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تیرا ایک عمل ہمارے پاس باقی ہے ہم تجھے وہ دیتے ہیں چنانچہ فرشتہ بطاقہ کاغذ کی پرچی جو ہوتی ہے نا چھوٹی سی پرچی اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں وہ بطاقہ لا کے دے گا وہ کہے گا یا اللہ 99 دفتر کے مقابلے میں یہ کاغذ کی پرچی کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ فرمائیں گے کہ تُو اس کو اپنے نیکی کے پلڑے میں تو ڈال جب وہ پلڑے میں ڈالے گا وہ اتنی بھاری ہوگی کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو حیران ہو کر پوچھے گا کہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ اس نے پڑا ہوگا یہ کلمہ 99 دفتر گناہوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن پھر کلمہ طیبہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا یہ ایمان کے ستر شعبے ہیں اور ان میں سے سب سے اول شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے پھر کلمہ طیبہ شفاعت نبوی کا سبب ہے جب اندہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی شفاعت کریں گے کلمہ طیبہ جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے ممالی ممالی لی